تو درشکو اب خبروں میں ہم آگے بڑھیں گے لیکن پتھر بازی کا کنیکشن یہاں تک سیمت نہیں ہے اب آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ پتھر بازی کا آقا کون ہے کیونکہ اسد ادین ویسی کے کشیتر میں پھر سے پتھر بازی کی گھٹنا ہوئی ہے اور اس کا بھی ہم نے ایکسری کیا ہے درشکو لیکن آپ سوچئے اتر پردیش میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جیسا میں نے ابھی آپ کو زاکر نائک کو سنوائی مسلمانوں کے رہنما اسد ادین ویسی بھی ہیں جو بھڑکاتے ہیں اور ان کا لسٹ میں نام شامل ہے ویسی بھی لگاتار ایسے بیان دیتے ہیں جو مسلم بھائیوں کو پربھاوت کرتے ہیں اور پھر جگہ جگہ تصویریں سامنے آتی ہیں ہنسا کی ابدرو کی آگزنی کی ہنسا بھڑکتی ہے پتھر بازی ہوتی ہے گولی باری ہوتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی مزہ بھی ہنسا کی پھیٹ چڑ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کون بھڑکا رہا ہے درش کو کون ہے ان کا آکا وہ ویسی حیدراباد سے سانسا دیں انہی کے گھر میں پھر سے انسا بھڑکتی ہے سوچی آپ حیدراباد سے ایک بار پھر کٹرپنتیوں نے ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچایا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے اور یہاں کچھ کٹرپنتی ہیں وہ مندر میں درگا ماتا کی مورتی کو خندت کر دیتے ہیں درش کو تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ہماری سائیوگی گراؤنڈ زیرو پر پہنچی ہیں دیکھئے ذرا ماں کیا کچھ ہوئے ہم اس وقت یہاں پہ سکنڈرواد میں موجود ہیں جہاں پہ یہ ہے جو یہ ہے ٹیمپل آرچ ہے جہاں سے انٹرنس ہے اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کئی ہندو گروپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں جے شری رام اور ساتھی ساتھ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ پلے کارٹ لے کے کھڑے ہیں درشکو اب میں آپ کو مندر پر حملے کی ایک ایک تصویر دکھانے والا ہوں پولیس کو اس حملے سے جڑا ایک سی سی ٹی وی ملا ہے جس میں ایک ٹوپی پہنا شخص دور سے چلتا ہوا آتا دکھ رہا ہے دیکھئے ذرا آپ اسے صبح چار بجے کا سمعہ اور اس سمعہ علاقے میں سنناٹا ہے وہ مندر کے طرف بڑھتا ہے قریب پہنچتا ہے اور پھر زور سے مندر کے گیٹ پر لات مارتا ہے یہ آپ دیکھئے ذرا ایسا یہی ہے وہ سی سی ٹی وی اور یہ لات مارتا ہے پھر اندر آ جاتا ہے اور ماتا کی مورتی کو کھنڈت کرتا ہے یہ سو چھے درشکو دیکھ لیجئے آپ برابر ہی آتا ہے صبح کا وقت چنا اور مندر میں گیٹ میں لات مار کر یہ اندر چلا گیا یہ اکٹر پنتی سو چھے درشکو اور یہ ثبوت آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے پولس جانچ بھی کر رہی ہے لیکن آپ سوچئے کہ اسد ادی نوویسی کس طرح سے کس طرح سے اس پوری تصویر کو دیکھ رہے ہیں ان کے سنصدی اکشیتر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حیدر آباد میں ہندووں کی بھاوناوں کو چوٹ پہنچائی گئی ہے ہندو مندروں کو نشانہ بنایا گیا ہے نشانے پر ہندو مندر ہے چودہ اکٹوبر دوہدار چوبیس کو کورما گوڑا میں مطلعہ امہ اپا مندر میں مورتی کو کھنڈت کر دیا گیا ایک شخص پولیس کی گرفت میں آیا ہے درشکو لیکن بارہ اکٹوبر کی گھٹنا آپ کو یاد ہے نام پلی میں درگا پندال میں درگا پرتیمہ کو کھنڈت کیا پولیس نے اس ماملے میں بھی افیار درش کی ہے سوچئے آپ ماتا کا مندر اور مورتی خنڈت کی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی ہندو سنگٹھنوں کو پتا چلا وہ مندر میں جمع ہو گئے کٹرپنتی آروپی کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے دھرنے پر بیٹھ گئے حالات تناپون ہیں ویجے پی نیتا مادوی لطا بھی وہاں پر پہنچیے اور اس گھٹنا کے ویرود میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے لیکن اوویسی کی پولیس ان ہندو وادی لوگوں کو حراست ملے رہی ہے مادوی لطا کو بھی حراست ملیا گیا درشک لیکن مادوی لطا اس گھٹنا پر بڑے سوال اٹھا رہی ہے سنیے ذرا کیا کہہ رہی ہے ماتا رانی کا مورتی کو روڈ پہ لے کے آگر پھیک کر اس کے اوپر پیر سے کچل کچل کر توڑ دیا ہے توڑتے وقت اللہ 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 بول کے توڑا گیا ہے اس سے پتہ نہیں چل رہا پچھلے ہفتے پندرہ دن سے ایک نہیں دو نہیں دس سے اوپر مندرہ توڑے گئے اور کانگریس کے پرشاہ سنیاب کچھ بات نہیں کرتی تو دور کے بات ہے نا تو دیکھا درشکو آپ نے لیکن اب ہماری اگلی خبر ہے اور اگلی خبر اکھلیش یادف سے جڑی ہوئی ہے اتر پردیش میں اب اکھلیش یادف سے مولاناؤں کا موبھنگ ہو گیا ہے اور وہ اکھلیش یادف پر بھڑک گئے ہیں لیکن اکھلیش نے ایسا کیا کیا ہے جو مسلم بھڑک گئے ہیں مولاناؤں بھڑک گئے ہیں آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اکھلیش یادف پر مولاناؤں شاہ بھڑکے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکھلیش یادف صرف اور صرف اپنے مطلب کی راجنیتی کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھ آگیا ہے جب اکھلیش کو مسلمانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے دروازے پر آ کر خڑے ہو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ضرورت پر وہ بگلے جھاکتے ہیں سوچیا یتین عرسیم مرند کے بیان پر مدرسے کے معاملے میں مولانا بھڑکے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکھلیش یادف اس مددے کو اٹھائیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اکھلیش نے چپی سادھی ہوئی ہے اب مولانا سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اکھلیش یادف کہاں ہیں کہاں چلے گئے ہماری آواز کب بلند کریں گے اب انہیں کیا مسلمانوں کی یاد نہیں آ رہی ہے کیا صرف اکھلیش ووٹوں کے لیے بھائی جان کے پاس جاتے ہیں اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے درش کو کیونکہ اتر پردیش میں وہ چناب ہیں سرپر ہیں اور مولانا ان سے ناراض ہو گئے ہیں اس کا خامیازہ انہیں اٹھانا پڑ سکتا ہے سنیے ذرا کیا کہنا ہے شاب الدین رزویس معاملے میں اشارتوں کو ویدان سبا میں اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں مسلمانوں نے جھوری بھر کر کے اوٹ دیا اور ہم یہ تو امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی آواز بنیں گے مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے مگر وہ ان پر بلکل خاموشی تاری ہے ان کی خاموشی کا راز کیا ہے وہ کس سے ڈر رہے ہیں کس سے ان کو خوف لاہی خائے میں اس راز کو سمجھنا چاہتا ہوں بڑک گئے مولانا اکلیش کا مسلم ووٹ کیا اس سے چھٹک جائے گا درشتوں کیونکہ دوہزار چوبیس میں انڈیا الائنس کو بھیانوے پرتیشت مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹ کیا کچھ مسلم ہیں جو بی جے پی کو ووٹ کرسیں ان کی سنکھیا ہے دو پرتیشت اور بی ایس